موسیقی صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں یہ جلوت پسند ہوتے ہیں محفل میں یہ خوش رہیں گے اکیلا پر ان کو بہت بھاری گزرتا ہے یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیگھ لگ جاتی ہے اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے خالہ داد بھائی بھی ہیں دودھ شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہمجولی بھی ہیں کہ چھ سال بیٹھ گئے ہیں سوچا ہی نہیں بھتیجہ کیا کہہ رہا ہے سوچا ہی نہیں اپنے تیر کمان لیر نکل گئے شکار کر رہے ہیں وہیں میں بھون بھون کے کھا رہے ہیں یہ ان کی غابی تھی جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ السلام حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ تھا چھ سال لگ گئے سوچا ہی نہیں اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے جذباتی طور پر برست ہوئے ہیں ایک روز سکار سے واپس آئے بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ سو بھی یا وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا حضور کو بھی اور ان کو بھی اور انہیں کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پراجمائے بیٹھا تھا اس کے سر پر جا کر کمان ماری ہے سر پھٹ گیا کہا تم نے یہ کیا ہے اچھا تم اس کے خلاف ہو چلو میں اس پر ایمان اللہ تعاوہ آؤ میدان میں جذباتی انداز ہے یہ غور و فکر کا وامان اللہ نے تھا جذباتی یہی باملہ حضرت عمر کا ہے دلوار لے کر نکلے ہیں ننگی دلوار آج تو گھردر اڑا کے آؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے اولاد ماں باپ سے جدہ ہو گئی بھائی بھائی سے کٹ گیا بہن بھائی سے جدہ ہو گیا شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے جدہ ہو گئی یہ محمد نے کیا ہمارے باشرے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم و فدہ آباؤنا و امہاتنا لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں گا وہ بھی اسی طرح کے تھے پہلوار قسم کے آدم ادھر اس کو کندہ بارا ادھر اس سے لڑے گا ادھر اس سے کچھ نہیں کر رہا ہے اس طرح کے آدمی تھے اب حضرت حضیفہ درمیان میں مل گئے کہا جا رہا ہے عمر کیا آئے محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لات چکے تھے انہیں پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا محمد کو جا رہا ہے وہ قتل کرنے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو وہ ایمان لات چکے فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید اب جو انہیں غصہ چاہے آگ بگولہ ہو کر آئے دروازہ پیٹا ہے وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے سورہ شورا کی آیات سورہ تاہا کی آیات نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب علی الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لئے وہ پڑھا رہے تھے بھالو ہاں عمر آگیا انہیں تو کہیں چھپایا دروازہ کو کیا پڑھا ہے تو یہ چپ بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے بہن درمیان میں اس کے تھپڑ مارا بہن کا ایک جملہ عمر چاہے تم ہمیں حالات کر دو اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے موم ہو گئے یہ سنفے نازک اس میں اتنا دمخم کہاں سے آگیا عرب کے اس مارکسے میں عورتوں کا مقام کیا تھا ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ نہیں تم نجس ہو وہ کلام پاک ہے تم نہیں پڑھ سکتے نہاؤ اوصل کر آیا پھر سورہ تاہا کی آیات پڑی ایمان لے آئے جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے وہ لٹکا کر لے کر گئے یہ شہدہ ہے ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور عظیم ترین شہدہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے میں یہ شہدہ آگے نکل جاتے صدیقین پیچھے رہ جاتے یہ غور و فکر کرنے والے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف تو یہ جو ہوتے ہیں شہدہ یہ سربکف والے لوگ ہیں تو یہ آگے نکل جاتے ہیں پھر لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور ان کھولے سین کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھے اور جب حجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ چھپ کر پتہ لے رکھ جائے کسی کو اور آپ نے آ کر وہاں دو رکھت نماز پڑھی اور اگاہ دیکھو میں جا رہا ہوں حجرت کر رہا ہوں اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیسے میرا مقاملہ کر لے روک لے مجھے تو یہ تھے حضرت عمر لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانے دے دی اس کام میں اس شہادت علل حق میں اس شہادت علل ناس میں اس شہادت للہ میں اپنی جانے دے دی وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے گواہ اللہ کا کہا جائے اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے سب سے بڑی اگریف پارٹی کون تھی تھی مشرقین مکہ مشرقین عرب جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی چار سال چار مہینے کی محلت ہے ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے اب وہ کھڑے ہو گئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے زکاة نہیں دیں گے ارتداد لوٹ کیجئے میری بات اذا جانس اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجہ نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج یہ وقت تھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں آہنی عزم والا شخص بہت منہری سے انسان کمزور سے انسان رقیق القلب انسان لیکن عزم کوہ حمالہ والا تھا اندر جنگیں کی ہیں عمر جیسے شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے مسلحت دیکھئے آپ نے جیش عسامہ کو روانہ کر دیا ہے ٹھیک ہے حضور نے تیار کیا تھا آپ نے کہا میں کیسے روک لوں آپ نے نئے نبوت کے جو باننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ مرتد ہیں کرنا ہوگا لیکن ان زکاة والوں سے آپ نرمی بڑھتے ہیں انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے نماز کا انکار نہیں کیا زکاة کا بھی انکار نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر اپنی زکاة جمع کریں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر خضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکاة کے اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا یا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں بہرحال یہ جو پہلی کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ تھی اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت ان کا جو یوں سمجھ یہ کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا پورا عرب باغی مرتب کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے قتال ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ اگریوڈ کون تھے ایرانینز دو سوپر پاورز تھی رومن اس کی تین میں سے دو ٹانگیں توڑ دی تھی تیسری انٹیکٹ تھی تین ٹانگیں کون سی تھی نورت افریقہ پورا اس کے پاس تھا وہ نکل گئے ویسٹ افریقہ شام ترکی فلسٹین کا علاقہ اس کے پاس تھا وہ نکل گئے مسلمان لے گئے اب رہ گیا یورپ کا ایسٹرن یورپ لیکن سلطنت ایران کی دنجیاں بکھر گئی حتم نسیہ منسیہ اگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ ایران سے آئی ایرانی نیشنلزم ایرانوں میں بڑا غرور تھا آپ نے وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گئے آئے زشیرِ شتر خردنوں سوس مار عرب راب بجائیست آیت بکار کہ تختے کیاں کر ناکنہ دارزو تفو برتو ایچر خگردہ تفو یہ عرب یہ اجد یہ سوس مار گوھ کا گوشت کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تخت قیانی یہ ایمپائر ایرانی آج اس تخت کی آرزو کر رہے تفو برتو ایچرخے ترفان گردہ تفو اڑ گئے پرخجے اڑ گئے اس نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا سلطنت چاکو میں اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائیڈ آف نیشنلزم اس نے حضرت عمر کو شہید کیا ابو لولو فیروز ایک بجوسی ایرانی اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان ان کی سادش یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا درہ نوٹ کیجئے اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا قتل کے لیے لیا آیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں سامنے ہیلا کیا اس نے انہیں کہا مجھے ذرا پانی پلا دو ٹھیک ہے ماؤ بھئی پانی کٹوڑا ہاتھ میں لے کر پہلے مجھے یہ زمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلو مجھے قتل نہیں کرو گے ہاں 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 تو پیلو پانی ہم نہیں قتل کریں گے پانی پیلو کٹوڑا پھیک دیا کرو قتل مجھے جب تک میں یہ پانی نہیں پیلو تو مجھے قتل نہیں کرو کہاں سے لاؤ گے وہ پانی چھوٹ گئے یا کہ پھر جو سادش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے انہوں نے مقاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پی کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں میں آزاد کر دوں گا آکے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا چاہ جانتے ہو یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں فرمایے پھر یہ زیادہ نہیں ہے اور دیکھو اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں ایک چکی میرے لیے بھی بنانا کہاں آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناوں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی وہ شخص ہے جس نے قتل کیا ہوئی حضرت عمر سمجھائیے گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام عمر عمر واقعہ تر عظیم ترین شخصیت آپ کو بانو گئے کہ دکٹر مائیکل ہارٹ جو سو پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چلاو کیا ہے سو کا عظیم ترین انسانوں کا نمبر ایک پر حضور ہے تو نمبر پچاس پر حضرت عمر ہے مسلمان اور کوئی شامل نہیں